بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی چیز کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ ہمارے درمیان جو نوجوان نسل ہے بوڑے ہیں جو جوان ہیں ان کے لیے بہت عام سا مسئلہ ہے ایسی بیماری ہے کہ آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے اپنی بیوی سے بھی آپ شرماتے ہیں اس کے قریب جانے سے جھجکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک چیز تھی میرے پاس کمال کا ہے اس کی جتنی میں تعریف کروں اپنی اس دوائی کی اتنی ہی کم ہے دوستوں آپ کے جتنے مسائل ہیں مثال دور کے آپ کے مادہ تولید جو ہے وہ اتنا ایک پتلا ہو گیا کہ پانی کی طرح ہو گیا آپ ادھر ادھر دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہیں تو اس دوائی کو ایک دفعہ استعمال ضرور کریں بنائیں بناگر استعمال کریں زبردست چیز ہے جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے دوستوں جتنے مسائل ہیں آپ کے مادہ تولید پتلا ہے صورت انزال کا مسئلہ ہے ٹائم نہیں لگتا جریان ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یوریا کے ساتھ آپ کو دھات وغیرہ ہے کترے آتے ہیں جیسے بھی مسائل ہیں ذہن میں خیال آتا ہے تو کترے گرنا شروع ہو جاتے ہیں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستوں اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے انتہائی کام قیمت اور بہت ہی نفع بخش بنانا بھی آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو دوستوں اس حوالے سے میں یہ چیز لکھ رہا تھا کہ جو دوست اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکے لیں تاں کہ جو دوست کسی کو بتا نہیں سکتے وہ بھی اس کو بنا کر استعمال کر سکیں پہر دوستوں میری اب دوستوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن جن دوستوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ تمام دوست میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاں کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستوں چلتے ہیں اپنی چیزوں کی طرف چیزوں میں ہے جی اجزاء ہیں آز تخم پمبہ دانا یہ لینا اپنے دستولہ اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے زردی بیضہ مرگ دیسی مرگی کی زردیاں لینے ہیں بارہ انڈے لینے ہیں درجن ایک اس کی زردیاں الگ کر لینے ہیں سفیدی جو دیا والا کر دینے ہیں وہ اپنے لینے ہیں ایک درجن زردیاں لینے ہیں روغن زرد لینا ہے ایک پاؤ یہ آپ کی چیزیں ہو گئیں تو باقی چیزیں نیچے ہیں لیکن اس کو بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیتے ہیں پھر دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ اس چیز کو بنانا چاہتے ہیں اپنے کرنا یہ ہے کہ ایک برطن لے لینا ہے اس میں اپنے یہ کرنا روغن زرد ڈال دینا ہے آرد دخم پمبہ دانا جو ہے وہ بھی ڈال دینا ہے اور زردیاں بھی ڈال دینا ہے اس کو آگ پہ چڑھا دینا ہے اس کو پکانا ہے آپ پکائیں گے تو وہ ایک حلوہ سا بن جائے گا جس طرح آپ انڈا وغیرہ بناتے ہیں اس طرح آپ اس نے بنانا ہے پکانا ہے اس کو پکا کے آپ نے اس کو اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے دو چیزیں اور ایک کلو لینی ہے چینی کند سفید اور ارک پیاز ایک پاو لینا ہے پیاز لے لینا ہے اس کا پانی نکال لینا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کند سفید کو اس پیاز کے پانی میں ڈالنا ہے اس کو بھی آگ پہ رکھ کے اس کی چاسنی بنا لینی ہے جس طرح وہ بناتے ہیں جلیبیوں والے اس طرح کر کے اس کو پکائیں گے جس وقت پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے کہ چینی صرف رہ جائے گی چینی یعنی کہ گہرا یعنی کہ جس طرح شہد ہوتا ہے اس طرح بن جائے گی گہرا جو ہے نا وہ اس میں بن جائے گا اس کو ہم ویسے قمام کہتے ہیں لیکن آپ دوستوں کو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نا جس طرح شہد ہوتا ہے شہد کی طرح یہ ایک بن جائے گا تو اس کو بھی آپ نے اتار لینا ہے پھر آپ نے چیزیں لینی ہے لس باسا مسلی سفید مسلی سیاہ اور ستاور یہ آپ نے لینے ہے پانچ پانچ دولہ ان کو آپ نے صفوف کر لینا ہے صفوف کر کے آپ کی جو چیزیں ہیں بیضہ مرکت والی جو بنایا تھا آپ نے زردیاں وغیرہ جو تھی وہ تیار کر کے رکھی تھی اور یہ جو صفوف کیا تھا ان ساری چیزوں کو کند سفید جو آپ نے بیوچینی کا بنایا تھا چاسنی سے اس میں شامل کر دینا ہے تو یہ آپ کی ماجون تیار ہو جائے گی بہت ہی آپ آرام سے تیار کر سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کو پنسار والوں سے مل جائیں گی تو دوستوں یہ آپ ماجون اپنے بنا کے رکھ لینے ہیں اس کو آپ نے رات کو سوتے وقت ہے جتنی آپ برداشت کر سکے مثال آپ نے شروع کرنا ہے ایک کھانے والے چمچے سے کھانے والے چمچی جو ہدھی ہے جس میں وہ چاول وغیرہ کھاتے ہیں وہ چمچ لے لینا ایک چمچ آپ نے شروع کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے رات کو سوتے وقت دودھ سے دودھ گائے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک چمچ استعمال کر لینے ہیں تو دوستوں جتنی آپ اس کو پچا سکیں آپ حضم کر سکیں دوسرے دنہ تھوڑی سی اس کی مقدار بڑھا لیں یعنی کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو سے ڈھائی چمچ تک آپ نے اس کو لے کے جانا ہے یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے دن سے ہی اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا زبردست چیز ہے دوستو اس کو ضرور بنائیے گا ایک دفعہ اور استعمال کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا پیار دوستو اگر چیز پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ اگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو تمام دوستوں سے میں اس وقت اجازت لوں گا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ اللہ میرے کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کسی نئے اچھے نسخے کے ساتھ اب دوستوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ